مرکز اصلاح معاشرہ نماز جمعہ کے اجتماعات میں دیگر روحانی دینی فکری اور تربیجتی اجتماعات میں اہلیان زوق شریک ہوتے ہیں تین سو سے زیادہ طلبہ و تعداد یہاں زیر تعلیم ہیں اور آپ کوہیرت انگیز خوشی ہوگی کہ اس انکمپلیٹ عمارت کی خدمات اس طرح سے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ایک سال کے اندر چوبیس بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کام کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا تھا لیکن ملک کے معروضی حالات جس مشکل کا شکار ہوئے تو اس کا اثر ہمارے ادارے پر بھی پڑا اور کچھ عرصہ قبل ہمیں اس کا تعمیری کام روکنا پڑا ایک بہت بڑی تعداد طلبہ کی اہل محبت کی یہاں داخلہ لینا چاہتی ہے لیکن جگہ کی قلت کے باعث ہم نے بہت سارے داخلے مؤخر کیے ہوئے ہیں آئندہ سالوں میں جب مزید طلبہ اس میں داخل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے ہمارے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے تقریباً تیس لاکھ روپیہ مہانہ ہمیں درکار ہوگا جو ہم اپنے طلبہ کی خوراک پر رہائش پر اور عملے کی تنخواہوں پر خرچ کریں گے اور اگر ہم اپنا تعمیری کام مزید جاری رکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں دس کروڑ سے زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم سال بھار اپنا کام تعمیری جاری رکھ سکیں اور اس وقت ہماری پریشانی اور آزمائش کا یہ عالم ہے کہ تین کروڑ سے زیادہ کرز ادارے کے ذمہ ہیں میری اہلیان محبت سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ اپنے اتیات مرکز اصلاح معاشرہ کے نام کریں اور بالخصوص وہ اہل محبت جو پاکستان سے باہر ہیں اور اس ادارے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے میں خاص کر اپیل کروں گا کہ آپ اپنی توجہ اس طرف کریں ہم اس وقت شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں ہمیں اپنے تعمیری تدریسی اور تربیتی اور فلاہی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ سب لوگوں کی معاملت کی محبت کی پرخلوس دعاوں کی بڑی عشر ضرورت ہے اور ایک گزارش اور اس زمن میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنی ہے کہ جب بھی آپ ادارہ اصلاح معاشرہ کے ساتھ تعاون کریں تو ادارہ اصلاح معاشرہ کے جو اکاؤنٹ ہم نے بینکوں میں کھلوا رکھے ہیں انہی اکاؤنٹ کے ذریعے رکوم منتقل کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین مطین کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے اور دین کے کاموں میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیشہ ہمیں دین مطین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے مطین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے